اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آج جل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی سینٹرل پولیس آفیس میں پولیس ملازمین سے ملاقات ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی پیش کردہ درخواست نے سن کر رلیف بارے احکامات جاری کیے پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پوکارون فائف سینٹر میں چوراسی ہزار چار سو انتیس ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں چہ ہزار دو سو باسٹ کالز پر بھروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ اکسٹھ ہزار آٹ سو بہتر کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار چار سو چھپن الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچل پرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے پانچ سو اٹھانویں مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دی اڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن برانچ پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس اجلاس میں تفتیشی مراحل کو جلد از جلد اور بہتر انداز میں مکمل کرنے بارے ہدایات ڈی آئی جی آپریشن آفیس کمپینٹ سیل کے ذریعے شہریوں کی دادرسی جاری روہ سال اب تک مجموعی طور پر آپریشن ونگ کو مختلف ذرائع سے دو ہزار پچپن درخواستیں محصول ہوئیں ایک ہزار چھے سو چھے سی درخواستوں پر شہریوں کی دادرسی کی گئی شابباش میاں والی پولیس شابباش تھانا چکڑالا پولیس کی بڑی کاروائی تین ملزمان گرفتار تین پسٹل تیس بور برامد مقدمات بی درج آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سینٹرل پولیس آفیس میں پولیس ملازمین سے ملاقات کی ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی پیش کردہ درخواستیں سن کر رلیف بارے اکامات بھی جاری کیے آئی جی پنجاب نے لاہور پولیس کے کونسٹیبل محمد نسیم جونئر کلرک نائم اختر خان چنیوٹ پولیس کے اے ایس آئی یوسف علی سرگودہ ٹریننگ کالیج کے محمد رمضان لانگری عبدالعظیم ڈی ایس پی محمد یاسین کونسٹیبل تاہر یاکوب ہیڈ کونسٹیبل باکر حسین کی درخواستوں پر متعلقہ حکام کو فوری رلیف راہم کرنے کا حکم دیا محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس خصوصی ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 149 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 97 پنجاب انیورسٹی 65 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 80 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کی وجہ بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سہت کی ان ایڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اعتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاب ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور اڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن برانچ پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس کا انقاط کیا گیا اجلاس میں تفتیچی مراحل کو جلد از جلد اور بہتر انداز میں مکمل کرنے بارے میں ہدایات دی گئیں صوبے کے تمام ایس ایس پیز ایس پیز انویسٹیگیشن اور دیگر سپروائزری افسران نے بزریا ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن محمد ادریس کا کہنا تھا کہ کیس کی تفتیش سزا کو ذہن میں رکھ کر کریں مثل کے حتمی نتائج قانونی اور میاری ہونے چاہیے کورٹ جانے سے قبل کیس کی بھرپور تیاری کریں کورٹ میں آپ کا انداز ماکور اور قابل جواز ہونا چاہیے کنوکشن کے لیے ثبوت اور شواہد ٹھیک انداز سے جمع کروائے جائیں ایف ای آر سے لے کر چالان تک کنوکشن کو ذہن میں رکھ کر چلیں اے ٹی اے کیسز کی ترجیحی بنیادوں پر قانون کے مطابق تفتیش مکمل کی جائے تفتیش میں کوئی مسئلہ ہو تو براہ راست مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں ایڈیشنل آئی جی نے ایس ایس پی انویسٹیگیشنز کو تفتیشی افسران کی غلطیوں کو درست کرمانے کی ہدایات بھی کی ڈی آئی جی آپریشن آفیس کمپلینٹ سیل کے ذریعے شہریوں کی دادرسی جاری رمہ سال اب تک مجموعی طور پر آپریشن ونگ کو مختلف ذرائع سے دو ہزار پچپن درخواستیں محصول ہوئیں ایک ہزار چھے سو چھے سی درخواستوں پر شہریوں کی دادرسی کی گئی ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رزوی کے مطابق آئی جی کمپلینٹ سیل سے ایک ہزار چھے درخواستیں محصول ہوئیں آٹھ سو چھے درخواستوں پر شہریوں کی دادرسی کی گئی رمہ سال سی سی پیو آفیس سے مار کی گئی بانوے درخواستوں میں سے بیاسی پر فیصلے دیئے گئے ڈی آئی جی آپریشنز دفتر آنے والی چھے سو بارہ درخواست گزاروں کی چار سو ستر درخواستیں نمٹا دی گئی ڈی آئی جی آپریشن آفیس میں کھلی کچھ اہری کے دوران 297 درخواستوں میں سے 211 پر کاروائی کی گئی پی ایم ڈی یو سے محصول ہونے والی 16 درخواستوں پر کاروائی عمل میں لائی گئی اوورسیز پاکستانیوں سے محصول ہونے والی 23 درخواستوں پر بھی کاروائی کی گئی میاں والی تھانہ چکڑالا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا تین پسٹل تیس بور برامد کر کے مقدمات بھی درج کر دئیے گئے ڈی پی او میاں والی مطیع اللہ خان کی ہدایت پر شادی پر ہوای فائرنگ کرنے اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچو تھانہ چکڑالا اور پولیس ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر دورانے چیکنگ محمد ساجد، عمر دراز، سمی اللہ سے بغیر لائسنس تین عدد پسٹل تیس بور برامد کر لیے ملزمان کو حراست میں لے کر تھانہ چکڑالا میں الگ الگ مقدمات بھی درج کر لیے گئے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز